السلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد شہباز اور آپ دیکھ رہے ہیں پینسرا ٹی وی ناظرین پچھلی ویڈیو میں ہم نے زمین کو رقبے کے لحاظ سے دیکھا تھا دنیا کے دس بڑے ممالک کے بارے میں معلومات حاصل کی تھی دنیا کے دس بڑے ممالک کون سے ہیں اور یہ دنیا کا کتنا فیصد حصہ گھیرے ہوئے ہیں ان کا رقبہ کتنا ہے وغیرہ وغیرہ اس ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم دنیا کی کل آبادی اور دنیا کی آبادی کے لحاظ سے دس بڑے ممالک کے بارے میں جانیں گے تو آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب نئی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر کلک کیجئے ناظرین اس دنیا کو اللہ تعالی نے بنانے کے بعد حضرت آدم علیہ الصلاة والسلام اور حضرت حوار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے اس دنیا کو آباد کیا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دنیا کی آبادی میں اضافہ ہوتا گیا ورلڈ میٹر ڈاٹ انفو ویب سائٹ کے اداد و شمار کے مطابق جون دوہزار بیس میں دنیا کی کل آبادی سات اشاریہ آٹھ بلین یعنی سات عرب اسی کروڑ سے بڑھ چکی ہے اور یاد رہے کہ ایک بلین ایک عرب کے برابر ہوتا ہے آئیے اب چلتے ہیں ان دس ممالک کی طرف جو آبادی کے لحاظ سے باقی ممالک سے بڑھے ہیں یاد رہے یہ اداد و شمار جون دوہزار بیس تک ریکارڈ کیے گئے ہیں نمبر ٹین میکسیکو جون دوہزار بیس تک میکسیکو کی کل آبادی بارہ کروڑ نواسی لاکھ بتیس ہزار سات سو تریپن ہے اس کی آبادی کی سالانہ تبدیلی کی شرح ایک اشاریہ زیرو چھے فیصد ہے جون دوہزار انیس سے جون دوہزار بیس تک ایک سال میں اس کی آبادی میں تیرہ لاکھ ستاون ہزار دو سو چوبیس افراد کا اضافہ ہوا ہے یہاں پر زیادہ تر لوگوں کی عمر انتیس سال ہے اس ملکہ لینڈ ایریا تنتالیس ہزار نو سو پچاس مربع کلومیٹر ہے اور پاپولیشن ڈینسٹی چھاسٹھ ہے یعنی ایک مربع کلومیٹر میں آن دی ایوریج چھاسٹھ افراد رہیش پذیر ہیں میکسیکو کی چراسی فیصد آبادی شہروں میں رہتی ہے باقی سولہ فیصد آبادی دہاتوں میں رہتی ہے پوری دنیا کی آبادی کا ایک اشاریہ چھے پانچ فیصد آبادی میکسیکو میں ہے رکبے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو روس دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے لیکن آبادی کے لحاظ سے یہ نومہ بڑا ملک ہے اس کی کل آبادی چودہ کروڑ انسٹھ لاکھ چونتیس ہزار چار سو باسٹھ ہے اور سالانہ شہرہ زیرو اشاریہ زیرو چار فیصد ہے جون دوہزار انیس سے جون دوہزار بیس تک باسٹھ ہزار دو سو چھے افراد کا اضافہ ہوا ہے اس کا لینڈ ایریا ایک کروڑ تریسٹھ لاکھ چھتر ہزار آٹھ سو ستر مربع کلومیٹر ہے اور پاپولیشن ڈینسٹی نو ہے ایریا زیادہ اور افراد کم ہونے کی وجہ سے ایک مربع کلومیٹر پر صرف نو افراد آ رہے ہیں اور یہاں کے لوگوں کی عمرے زیادہ تر انتالیس سے چالیس سال کے درمیان ہے پوری دنیا کی عبادی کا ایک اشاریہ آٹھ سات فیصد روس میں ہے اس کی اٹھتر فیصد عبادی شہروں میں جبکہ بقیہ بائیس فیصد عبادی دیہاتوں اور سہروں میں رہتی ہے نمبر آٹھ بنگلہ دیش بنگلہ دیش عبادی کے لحاظ سے دنیا کا آٹھوہ بڑا ملک ہے لیکن رقبے کے لحاظ سے یہ کافی پیچھے ہے اس کی کل عبادی جون دوہزار بیس تک سولہ کروڑ چھالیس لاکھ نواسی ہزار تین سو تراسی ہے اس کی عبادی کی سالانہ شہرہ ایک اشاریہ زیرو ایک فیصد ہے اور جون دوہزار انیس سے جون دوہزار بیس تک سولہ لاکھ تنتالیس ہزار دو سو بائیس افراد کا اضافہ ہوا ہے بنگلہ دیش کا لینڈ ایریا ایک لاکھ تیس ہزار ایک سو ستر مربع کلومیٹر ہے اور پاپولیشن ڈینسٹی بارہ سو پیسٹھ ہے یعنی ایک مربع کلومیٹر سادہ الفاظ میں ایک چھوٹی سی بستی میں بارہ سو پیسٹھ افراد رہتے ہیں یہ ایک گنجان آباد ملک ہے بنگلہ دیش کی انتالیس فیصد آبادی شہری ہے جبکہ بقیہ آبادی دہاتوں اور قصبوں میں رہتی ہے پوری دنیا کی کل آبادی کا دو اشاریہ ایک فیصد بنگلہ دیش میں ہے ستائیس سے اٹھائیس سال کی عمر کے زیادہ تر لوگ بنگلہ دیش میں پائے جاتے ہیں نمبر سات نائجیریا آبادی کے لحاظ سے دنیا کا ساتھوں بڑا ملک نائجیریا ہے اس کے کل آبادی بیس کروڑ اکسٹھ لاکھ انتالیس ہزار پانٹ سو نوے ہیں جون دو ہزار انیس سے جون دو ہزار بیس تک اس کی آبادی میں اکاون لاکھ پجتر ہزار نو سو نوے نفوس کا اضافہ ہوا ہے نائجیریا کی باون فیصد آبادی شہروں میں رہتی ہے اس کی آبادی دنیا کی کل آبادی کا دو اشاریہ چھے چار فیصد ہے اور یہاں اٹھارہ سال کی عمر کے لوگ سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں اس کا کل رکبہ یعنی لینڈ ایریا خشکی والا حصہ نو لاکھ دس ہزار سات سو ستر مربع کلومیٹر ہے اور پاپولیشن ڈینسٹی دو سو چھبیس ہے یعنی ایک مربع کلومیٹر میں دو سو چھبیس افراد آباد ہیں نمبر چھے برازیل برازیل کی کل آبادی اکیس کروڑ دو لاکھ انسٹھ ہزار چار سو سترہ ہے جون دو ہزار انیس سے جون دو ہزار بیس تک پندرہ لاکھ نو ہزار نو سو افراد کا اضافہ ہوا ہے برازیل کا لینڈ ایریا تراسی لاکھ اٹھاون ہزار ایک سو چالیس مربع کلومیٹر ہے اور اس کی پاپولیشن ڈینسٹی پچیس ہے یعنی ایک مربع کلومیٹر میں صرف پچیس افراد آباد ہیں برازیل کی اٹھاسی فیصد آبادی شہروں میں رہتی ہے اور یہاں پر زیادہ تر لوگوں کی ایج تینتیس سے پینتیس سال کے درمیان ہے دنیا کی کل آبادی کا دو اشاریہ سات تین فیصد برازیل میں ہے نمبر فائی دنیا کے حسین اور خوبصورت ممالک میں سر فہرست خدا کی نعمتوں سے مالا مال آبادی کے لحاظ سے پانچوں بڑا ملک میرا اور آپ کا پاکستان ہے اور اسلامی دنیا کا آبادی کے لحاظ سے پاکستان دوسرا بڑا ملک ہے پاکستان کی کل آبادی بائیس کروڑ نواسی لاکھ دو ہزار چار سو ہے آبادی میں اضافے کی سلانہ شہرہ دو فیصد ہے جون دو ہزار انیس سے جون دو ہزار بیس تک پاکستان کی آبادی میں تنتالیس لاکھ ستائیس ہزار بائیس افراد کا اضافہ ہوا ہے پاکستان کا ویسے تو کل رکبہ سات لاکھ چھانوے ہزار چھانوے مربع کلومیٹر ہے لیکن لینڈ ایریا یعنی خوشکی والا حصہ سات لاکھ ستر ہزار آٹھ سو اسی مربع کلومیٹر ہے اور پاپولیشن ڈینسٹی ٹو ایٹی سیون دو سو ستاسی ہے یعنی ہر مربع کلومیٹر میں دو سو ستاسی افراد آباد ہیں اگر ذہین ترین لوگوں کی بات کی جائے تو پاکستان چوتھے نمبر پر ہے پاکستان کی پینٹیس فیصد آبادی شہروں میں رہتی ہے باقی پینسٹ فیصد آبادی دہاتوں قصبوں اور کچھ آبادی پہاڑوں میں آباد ہے پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں نوجوان سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں پاکستان میں زیادہ تر لوگوں کی عمرے تئیس سے پچیس سال تک ہے ایک تحقیق کے مطابق پاکستان کی آبادی کا سکسٹی سیون پرسنٹ سٹھ سٹھ فیصد حصہ نوجوانوں پر مشتمل ہے پاکستان دنیا کی کل آبادی کا دو اشاریہ آٹھ تین فیصد رکھتا ہے نمبر فور اسلامی دنیا کا سب سے بڑا ملک اور آبادی کے لحاظ سے دنیا کا پانچمہ بڑا ملک انڈونیشیا ہے جس کی کل آبادی ستائیس کروڑ پینٹیس لاکھ تئیس ہزار چھے سو پندرہ ہے اس کی آبادی میں اضافے کی سالانہ شرعہ ایک اشاریہ زیرو سات فیصد ہے جون دو ہزار انیس سے جون دو ہزار بیس تک ایک سال میں اس کی آبادی میں اٹھائیس لاکھ نو ہزار افراد کا اضافہ ہوا ہے اس کا لینڈ ایریا اٹھارہ لاکھ گیارہ ہزار پانچ سو ستر مربع کلومیٹر ہے اور پاپولیشن ڈینسٹی ایک سو اکاون ہے یعنی ایک مربع کلومیٹر میں ایک سو اکاون افراد آباد ہیں اس کی آبادی کا چھپن فیصد حصہ شہروں میں جبکہ باقی آبادی دہاتوں قصبوں میں رہائش پذیر ہے یہاں کے افراد کی زیادہ تار عمر تیس سال ہے تھرٹی ائرز اولڈ انڈونیشیا کی آبادی دنیا کی آبادی کا تین اشاریہ پانچ ایک فیصد ہے نمبر تھری یو ایس یونائٹڈ سٹیٹ کی کل آبادی تینتیس کروڑ دس لاکھ دو ہزار چھے سو پچاس ہے جون دو ہزار انیس سے جون دو ہزار بیس تک اس کی آبادی میں انیس لاکھ سنتیس ہزار سات سو چونتیس افراد کا اضافہ ہوا ہے اس کا کل رکبہ اکانوے لاکھ سنتالیس ہزار چار سو بیس مربع کلومیٹر ہے اور پپولیشن ڈینسٹی چھتیس ہے یعنی ایک مربع کلومیٹر میں چھتیس افراد آباد ہیں یہاں پر زیادہ تار لوگوں کی عمریں اٹھتیس سے چالیس سال تک ہیں یونائٹڈ سٹیٹ کی تراسی فیصد آبادی شہروں میں رہتی ہے یو ایس کی آبادی دنیا کی آبادی کا چار اشاریہ دو پانچ فیصد ہے نمبر ٹو انڈیا دنیا کے دو ایسے ممالک ہیں جن کے آبادی ایک بلین یعنی ایک عرب سے زیادہ ہے جس میں دوسرے نمبر پر انڈیا کا نام آتا ہے انڈیا کی کل آبادی ایک عرب اٹھتیس کروڑ چار ہزار تین سو پچاسی افراد پر مشتمل ہے جون دوہزار انیس سے جون دوہزار بیس تک ایک کروڑ پینٹیس لاکھ سے زیادہ افراد کا اضافہ ہوا ہے اس کا لینڈ ایریا انتیس لاکھ تہتر ہزار ایک سو نوے مربع کلومیٹر ہے اور پاپولیشن ڈینسٹی چار سو چونسٹھ ہے یعنی ایک مربع کلومیٹر میں چار سو چونسٹھ افراد آباد ہیں انڈیا کی آبادی بھی زیادہ تر اٹھائیس سال کی عمر کے لوگوں پر مشتمل ہے انڈیا کی پینٹیس فیصد آبادی شہری ہے باقی پینسٹ فیصد آبادی دیہاتوں میں رہیش پذیر ہے انڈیا کی آبادی دنیا کی آبادی کا سترہ اشاریہ سات فیصد ہے یعنی سیونٹین پوائنٹ سیونٹ پرسنٹ ہے نمبر وان اس ملک کا شمار رکبے کے لحاظ سے ٹاپ ٹین کنٹریز میں بھی ہوتا ہے آبادی کے لحاظ سے دنیا میں پہلے نمبر پر آنے والا ملک چائنہ ہے چائنہ کی کل آبادی ایک عرب تنتالیس کروڑ ترانوے لاکھ تیس ہزار سات سو چھتر ہے اس کا لینڈ ایریا ترانوے لاکھ اٹھاسی ہزار دو سو گیارہ مربع کلومیٹر ہے اور پاپولیشن ڈینسٹی ریٹ ایک سو تریپن ہے یعنی ہر ایک مربع کلومیٹر میں ایک سو تریپن افراد آباد ہیں چائنہ کے زیادہ تر لوگوں کی عمریں اٹھتیس سے چالیس سال تک ہیں چائنہ کی اکسٹھ فیصد آبادی شہری ہے اور چائنہ کی آبادی دنیا کی آبادی کا اٹھارہ اشاریہ چار سات فیصد ہے تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو نیکسٹ ایسے ہی ایک اور ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھے گا ہمیں دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ السلام علیکم چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں اور بیلے کنک کو دبا دیں لائک کمنٹ اور شیئر کر دیں